بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کا شمار پاکستان کے اہم سیاست دانوں میں ہوتا ہے آپ پاکستان مسلمی نواز کی ٹکٹ پر تین برتبہ ایم پی اے بن چکے ہیں آپ تین دفعہ وزیر بھی رہ چکے ہیں اور آپ کے بیٹا زہر اکبال چننل صاحب ایم پی اے بھی دو ہزار اٹھارہ میں بن چکے ہیں اور آج ہم خاص طور پر سیاست کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ ایم اے بہاول پور میں بن کر لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں بہاول پور کے لیے کیا ترکیاتی کام کروانا چاہتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب والیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا فضل سب سے پہلے تمہیں آئے بہاول پوری آواز کا چینل کے شکریہ ادا کرتا ہوں وہ بہاول پور کی آواز مرنے ہیں اور ما شاء اللہ لوگ یہ مسائل بھی سن رہے ہیں ٹھیک ملک صاحب آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کب کیا میں نے اپنی شاہ سن آغاز ایڈی سی سے کیا ماشاء اللہ اس وقت میں ممبر جلال کارسل اور چار بار میں ممبر جلال کارسل رہا ہوں دوہزار دو میں میں نے ٹکٹس شیئر کی رشاہ پر ایکشنل کیوں ٹیس کیا اور اللہ کی مغابنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامتابیت آج ماشاء اللہ ملک صاحب مسلم ریگ نواز ڈویین بہاول پور میں کس حد تک مضبوط ہے کیا تفسرہ کریں گے آپ میاں صاحب لوگوں کے دلوں میں گھیریوں میں لوگوں سے محبت کرتے ہیں لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور وہ بھی ہمارے بہاول پور کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور انہوں نے کئی بار اپنی سپیکلز میں یہ کہا ہے کہ بہاول پور میں نے دوسرا گھار ہے ماشاء اللہ جناب آنے والے دور میں مسلم ریگ نواز کے مستقبل کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں فیصلہ عمام نے کرنا ہے سب سے پہلے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے جس کو جد دے اور اس کے بعد عمام نے کرنا ہے اب مجھے عبید ہے کہ جو سب کا دور گزرے اس کے مقابلے میں کہہ دے بہتر ہم میاں نواز شریف صاحب کہ لوگ ہاتھ مضبوط کریں گے اور طاقت بن کر ان کو وزیر ازم پاکستان بنائیں گے میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کے کیا الفاظ ہیں میں ان کے بارے میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہر غریب کی بات سنتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں اور انہیں پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر وقت ذکر رہتی ہے اور انہیں مہنگائی کی خاتمے کے لیے بھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور وہ چونچی بار وزیراعظم بنے تو یہ مہنگائی کا خاتمہ پیٹول سستہ ہو جائے گا دیشتیدی کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہر میکمے میں انصاف ہوگا ٹھیک اچھا جنام میاں شباز شریف سابق وزیراعظم کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں میں ان کے ساتھ میں نے دس سال کام کی ہے ایز ای منسٹر اور وہ ہمارے وزیراعظم رہے ہیں کام کرنا دن رات وہ سوتے نہیں ہیں اور جو کام نہ کرے اسے وزیر بھی نہیں بناتے ڈمی ڈل بلدہ انہیں پسند نہیں ہیں خود بھی ماشاءاللہ بہت اکٹیم ہے اور عوام کی بیٹری کے لیے ہر وقت وہ چاہ رہتے ہیں کہ عوام بھی خدمت کرنے شاہیے ٹھیک ملک صاحب ماشاءاللہ آپ ہر دفعہ ایم پی اے بن جاتے ہیں پبلک کا آپ سے اتنا پیار ہے اتنا محبت ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محرمانی ہے اللہ تعالیٰ کے بہت کرم ہے میں تو غریب آدمی ہوں لیکن لوگ میں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ عوام کے جلوں میں محبت بھی ہے اور وہ دوست بھوپر کی عوام میری عزت کے لیے رات ارکاب کرتے ہیں ٹھیک سرائی کی شعبے کے حوالے سے بات کریں تو لیکٹرل شپ کے حوالے سے آپ نے کافی سارے علمی حوالے سے اقدامات کیے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں نے کبینہ میٹنگ میں میں نے ایک پیسٹین اٹھایا تھا مینہ محمد شباکشی سے کہ آپ نے ہر زبان کو پروڑ کی ہے خیقی کو پروڑ نہیں کیا آئیتا تو انہوں نے میرے بانی فرمائی اور پبلک سورس کمیشنر کے چیرمین کو حکم دیا یہ ان لیکچرارز کی آپ ایڈورٹائیمنٹ کریں اور آج ماشاءاللہ میں خیال لے کہ دیر سو دو سو دیکچرار میل این فی میل مختلف کالجوں میں ہمارے بچے انہیں تعلیم دے رہے ہیں میرا پروڑیم بھی یہی تھا کہ میں اس سریکی کو پانچ ہی جمعہ سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ ہماری قومت نہیں رہی تو اللہ تعالی نے ایک موقع دیا تو اس کو پریمری سے آپ شروع کریں گے سریکی کو اور ہمارے بچے جو پی ایڈی ہیں سریکی میں یا انہیں ماسٹر کی ہو ہوئے ہیں ان کی جاب کے لئے میں کوشش کروں گا رادک تو اللہ تعالی ہے لیکن کوشش کرنا چک کرنی چاہیے انشاءت اللہ اللہ تعالی بیسری کریں گا بھاوتپور کی جن رات خدمت کرتا ہوں بلکل میں نے کبھی کچھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ میرے ووٹر ہیں یا نہیں ہیں میں نے اللہ کی رضا کے لئے ہر بن جا کا میں بات سنتا بھی ہوں اور مظلوم کی آواز بن کر ان کا کام کرتا ہوں اور ظالم کے خلاف میں نے جہاد کیا ہوا ہے آپ بھی آواز بن چکے ہیں بھاوتپور کی آپ بھی اس حصے میں مزید بھاوتپور کو پروورٹ کرنے کے لئے انشاءاللہ آپ رات دن کام کر رہے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اچھا جنب ایزا سینئر سیاستدان اے باہولپور کے صبح باہولپور یا ملتان آپ کیا رہ رکھتے ہیں صبح باہولپور ہماری دیاست بہال ہونے چاہیے اگر باہولپور دیاست اس کی لئے قرارداد بھی اپنے جمعہ کراہی تھی میں آپسنبلی میں متفقہ طور پر اور ہم تو اپنے اس قرارداد کی بیعت میں اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جی سر کہ جب تحریک ریاست بھاہولپور اور کاغاز ہوا تھا تو میرے والی صاحب اور رو بھی اس تحریک میں شامل تھے علامہ رحمت اللہ چل بھی مرہوں شامل تھے شید محمد اُبیدربان صاحب بھی اس تحریک میں شامل تھے ہمارے باہر کے کئی بکلا اور ورکر شامل تھے جس میں فرید گیٹ فیلنگ ہوئی اور ایک بندہ شہید بھی ہوا کچھ بندے انجرل ہوئے میرے والی صاحب کو ایک سال دس کوٹی کی سدا ہوئی ماشرہ ٹرائے میں ہنٹے میں ان کو سدا ہی ہوں ہی تو انہوں نے مصرف جیروں میں ان کو بھیجوا لیا میرے والی صاحب اور رو بھر کو انہوں نے میواری جیر بھیجوا لیا سیر صاحب کو سی بی جیر بھیجوا لیا اس طرح انہوں نے مصرف طریقے سے حراؤسمنٹ بھیجنی ٹورچر دیا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یہ سارے رہنمہ ہمارے جو تقریبا فوت ہو چکے ہیں اپنے مکہ پر قیم ہیں اور میں بھی ان کا بیٹا ہوں بہاولپور کے شہری ہوں میں بھی اپنے مکہ پر قیم ہوں کہ ہماری ریاست بھال کی جائے ٹھیک بہاولپور شہر کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں بہاولپور پر امن شہر ہے یہاں کو اتنی دیسی گردی نہیں ہے کسی مذہبی رہی مشامل آج تک نہیں ہوا بہاولپور شہر کسی زباد کے تاثر پر کبھی کوئی رہی نہیں ہوئی اور بہاولپور پر امن شہر ہے قلیم کے لحاظ سے صحت کی لحاظ سے بہاولپور میں ایڈوکیشن ہیلت کی معاملات آپ دیکھ لیں کیڈنی سینٹر دیکھ لیں کارٹک سینٹر دیکھ لیں جو نئی افتال بنی ہیں اس کو دیکھ لیں یہ تمام طرف سولتیں بہاولپور میں موجود ہیں اور مجھے یہ فخر ہے کہ بہاولپور میں کبھی کوئی نمبر بھی رہی ہوئی ہے نہ کبھی زبان کے سبس پر رہی ہوئی ہے یہاں عبادکار بھی عباد ہے یہاں ہمارے اردوستکی بھی عباد ہیں یہاں ہمارے پتھان بھی عباد ہیں ہم سریکی بھی یہاں موجود ہیں لیکن ہم سارے بھائی بن کے رہتے ہیں کبھی کسی سے کوئی ایسا تقرار نہیں ہوا جناب آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے آپ کی پسندی دہ ڈش کون سی ہے غریب بندہ ہمیں شدہ لیں کھانے سے جو چیز مل جائے اللہ کا شکر اضا کرنا جائے ملک صاحب آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو اپنے ہلکے کی عوام کو بہاولپور کی عوام کو ایزا امیدوار ایم اے نے آپ کا کیا پیغام ہے میرا پیغام پرے بہاور پر شہر کو یہی ہے اگر اللہ تعالی نے مزدوری دے دی تو میرا میری کوشش ہے کہ میں بہاور پر کا خادم مل گئے رہا ہوں اور ہر غریب امیر کی بات تنوں اور یہاں جو ترقیہ دی کام باقی رہ گئے ہیں ڈیویلمنٹ کے اس کے لئے بہاور پر کوشش کرو اور ہمارے معاملات میں ہمارا مسئلہ سیوریج کا ہے روڈز کا ہے آور ہیڈز کا ہے دعا کریں اگر مجھے موقع ملا اور مہمہ محمد نواز شیف صاحب کو موقع ملا ہم آپ کی شرمت کے لئے راضی انکام کریں ٹھیک جناب اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے مہربانی اللہ امین جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی